زگی 24-7 کے دیجل پریٹ فارم پہ آپ کا خیر مقدم اور اس وقت میں موجود ہوں سپورٹ کے کلوک ڈاور کے بیچو بیچ اور یہاں پر آج جو پورے دیش کے ساتھ ساتھ اگر ہم سپورٹ کی بات کرے تو سپورٹ میں بھی جو ہے آج نو تباہ کو ڈے جو ہے منایا جا رہا ہے تو اسی حوالے سے جو ہے اس آرم ویلکن کے سٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہے اور انہوں نے جو ہے اس حوالے سے ایک ایویرنس ریلی جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے پورے اس سپورٹ کے اندر اور اس کے س ساتھ اگر چھے دیکھا جائے تو یہاں پر بچے جو ہے رنگا رنگ پروگرام سے یہی آواز لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے آپ سگریٹ نوشی سے تباہ کو سے جو ہے آپ کس طرح دور رہ سکتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے آپ اپنے سہت کا خیال رکھ سکتے ہیں اسی حوالے سے جو ہے یہ پروگرام رنگا رنگ پروگرام جو ہے یہاں پر ایویرنس بلکل جو ہے کلوک ٹاور کے بیچ و بیچ یہاں پر دی جاری ہے بچوں کے حوال ایسے اگر چھے دیکھا جائے ویلکن سارم سکول سوپور کی جانب سے جو ہے یہاں پر یہ ایویرنس بروگرام جو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ دیکھتے رہی ہے یہ پروگرام آج اکتیس میں پورے دیش کے ساتھ ساتھ اگر ہم پورے جو مکشبی ریوٹی کی بات کریں تو یہاں پر جو ہے آج یہ یہاں پر کس طرح سے جو ہے آپ سگریٹ نوشی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے آپ اپنے آپ کو ڈرگ سے دور رکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے آپ ان خرافاتوں چیزوں سے دور رکھ سکتے ہیں میں اپنے آپ کو جانب سے دور گروڈ cu جو ، آج اب دیکھتے ہیں جو کوئی ہو گی تو ہمارے ساتھ اسارم ویلکن کے کچھ بچے ہیں تو ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کا نام جاننا چاہوں گا اور آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام دیان اقبال ہے اور میں گریڈ 7 ڈفورڈل میں پڑھتا ہوں اور میں سٹوڈنٹ آف ایس آرم ویلکن ہائی سگینڈی سکول سوپور تو کیا بتانا چاہیں گے آج جو آپ نے یہاں پر ایورنس پروگرام جو آپ چڑھا رہے ہیں جیسے کہ آج یہ 31 میہ کو یہ دے منایا جاتا ہے تو کیا بتانا چاہیں گے جی جو ہم 31 میہ پر یہ ڈے منا رہے ہیں جو یہ ریلی نکلی ہے یہ ہے نوٹ ٹبیکو ڈے کے بارے میں کیونکہ جیسا ہم جانتے ہیں ہمارے آس پاس ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دھومر پان کرتے ہیں ٹبیکو کا یوز کرتے ہیں الگ الگ چیزوں میں ان کی وجہ سے ہماری جو باڈی میں جو الگ الگ آزا ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں آرگنز ہیں وہ خراب ہو سکتے جیسے ہم لوگ موسلی لنگز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ بلیک ہو جاتی ہے اور بریتنگ میں پرابلمز آتی ہے تو اسی طرح کیسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پرابلمز ہو جاتی ہے دھومر پان کے بارے میں تو ہم لوگ صرف لوگوں کو اویر کرنے کے لیے یہاں پر آئے یہ ریلی نکالی ہے تاکہ ہم لوگ کو اویر کر سکے کہ یہ دھومر پان نہ کرے یہ سموکنگ نہ کرے اسے ایک تو باقیوں کو بھی نقصان پہنچے گا اور آپ کی باڑی کو بھی نقصان پہنچے گا تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ سمجھیں یہ سموکنگ بہت بری چیز ہے کیا بتانا چاہیں گے جس طرح سے اگر ہم دیکھیں آئے روز ڈرگز کے معاملات کافی زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیسز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایڈنسٹیشن چاہے سکولز کی بات کریں کافی زیادہ ایویرنس پروگرامز بھی کیے جاتے ہیں اس حوالے سے تو آپ کی کیا میسیج رہے گی جو ڈرگز میں ملوث لوگ ہیں جی میری یہی میسیج رہے گی کہ یہ ڈرگز نہ کریں کیونکہ اسے میں پھر سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اسے بہت زیادہ حارم پہنچتا ہے ہماری باڑی کو کیونکہ یہ ہماری منٹل سٹرنگٹ فیزیکل سٹرنگٹ ہر ایک چیز کو بہت زیادہ کم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو کیپیبیلٹیز رہتی ہے وہ پوری طریقے سے ختم ہو جاتی ہے شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے یہاں پر کچھ لڑکیاں بھی ہیں میرے ساتھ سرم ویلکن کی اور ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے جو آج یہاں پر جو نو ٹیبیکو ڈے جو منایا جا رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کا نام جانا جائیں گے اور کس کلاس میں آپ پڑھتی ہیں اسلام علیکم میرا نام ابنہ افاق ہے میں ایٹھ میں پڑھتی ہوں اور ہم ویلکن سے آئے ہیں آج ورلڈ ڈباکو ڈے بنانے کے لیے تاکہ سب ہر ایک جو سوپور میں جو بھی لوگ ہیں ان کو پتا چلے جو بھی سگریٹ ہے جو بھی بیڑی وگرہ جو بھی وہ لوگ پیتے ہیں آج کل بہت زیادہ عام ہو گیا ہے یہاں پر وہ بہت زیادہ مشکل اپنی ہیلس کے لیے اتنے سارے پرابلمز کریٹ کرتے ہیں اس سے کینسر ہوتا ہے ایوان تو وہاں پہ لکھا ہو ہے کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے بہت سٹل پیپل اس سے مطلب نشے کرتے ہیں وگرہا یہ بہت زیادہ بن جاتا ہے ایک انسان تو وہ اس کے سہت کے لیے اس کی فیملی کے لیے اتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اور وہ خود ان کو ریالائز نہیں ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ اس سے اتنا اڈکٹے ہو جاتے ہیں بہت ایونچولی وہ نہیں چھوڑ پاتے ہیں بہت ہم نے اب یہ ریالی نکالی ہے تاکہ لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے وہ بھی ڈسپلن میں یہ چیزیں چھوڑ دیں ایونس کے حوالے سے آپ نے بات کی اور لگاتار ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈرگز کے کیسز کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں اور ایڈمیسٹریشن ہو چاہے سکولز کی بات کریں ہر جگہ پہ جو ہے ایونس دی جا رہی ہے تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے خاص کر اس یوت کو جو اس ڈرگز میں کافی زیادہ ملوث ہو چکا ہے فرس چکا ہے ان کو نکالنے کے لیے کیا کیا اگزامات اٹھانے چاہیے ہم ان کے لیے کوئی زیادہ نہیں کر سکتے صرف اویرنیس فیل آ سکتے ان کو بھی پتا ہے کتنا مشکل کتنی ڈیزیزز ہوتی ہیں ان سے ان کو پتا ہے بہت سٹیل کرتے ہیں اس بارے میں سگریٹ پیتے ہیں آج کل بہت عام ہو گئے میرے اپینین سے صرف یہ اور لوگوں کو بھی خود کرنا پڑے گا ہم کچھ نہیں کر سکتے صرف اویرنیس فیل آ سکتے جو بھی کرنا ہوگا وہ لوگوں کو خود کرنا ہوگا ان چیزوں سے دور جانا ہے سگریٹ سے دور جانا ہے اس کو ہم نہیں کچھ کریں گے خود ہی اپنے آپ کو چھڑوانا چاہے گا ہم سے بات کرنے کے لیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس آر ایم ویلکن کے بچے یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے آج یہ ایم ویرنیس پروگرام جو ہے پورے سپور کے اندر یہاں پر ایک ریلی جلائی ہے اور یہاں پر کچھ اور بچے ہیں ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے جو آج ڈے منایا جا رہا ہے تو کیا بتانا چاہیں گے آپ یہ ہم ڈے منا رہے ہیں اکی دیس میں کو نوٹ تنبہ کو ڈے یہ ہمارے سکول کی طرف سے منایا جا رہا ہے کیا بتانا چاہو گے آپ جس طرح سے اگر ہم دیکھیں لگاتار یوہ جو ہے سگریٹ پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہر گلی ہر نکڑ پہ اور ایک جیسے کیا یہ فیشن جیسا بن چکا ہے میں لوگوں سے یہی بلکہ نہ جاتا ہوں کہ تم آپ کو بیڑی یا سگریٹ نہ پی کیونکہ سگریٹ یا ڈیوی پہ لکھا ہوتا ہے سگریٹ کاؤزیس کی انسر ہم سے بات کرنے کے لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ننے بچے ایک اچھی میسیج دے رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے درگ سے آپ کس طرح سے دور رکھ سکتے ہیں تباکوں سے آپ کس طرح سے جو ہے دور رہ سکتے ہیں یہ ننے ننے بچے جو ہے آج یہ پلے کارڈز لے کر یہاں پر آج یہ پورے سپور کے اندر اس وقت گھوم رہے ہیں اور یہی ایویرنس پہنچانے کی کوشش کریں لوگوں تک یہی ایویرنس یہی آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ درگ سے دور رہیے آپ سگریٹ سموکنگ سے دور رہیے آپ تباکوں سے دور رہیے اور جو بھی دیگر جو بھی بیڑی وغیرہ جو بھی نشے انسان کر لیتا ہے ان سے آپ کس طرح سے جو ہے آپ نے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں آپ نے یہ لنگز کو بچا سکتے ہیں آپ نے ہر ایک چیز کو جو ہے آپ بچا سکتے ہیں اور کیونکہ لگاتار اگر ہم دیکھیں ڈرگز میں کافی زیادہ کیسز دیکھنے کو ملے رہے ہیں ڈرگز ایک ناسور بن کر جو ہے پوری سماج میں جو ہے وہ فیلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ اگر ہم سکولی بچوں کی بات کریں سکولی بچے کافی زیادہ ایویرنس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خاص کر آج کی اگر ہم آ کرے تو ویلکن کے یہاں پر سارے سکول کے بچے جو ہے یہاں پر آئے ہیں اور ایک ریلی جو ہے انہوں نے نکالی پورے مارکٹ کے اندر اور یہی ایویرنس دے رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے آپ دباکوں سے دور رہ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے آپ جو بھی نسیلی چیز ہے اس سے آپ دور رہ سکتے ہیں یہی ایک آواز جو ہے آج 31 میں کو جو ہے یہ ڈیسلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اسی حوالے سے جو ہے یہاں پر آج یہ پروگرام بڑھایا جا رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے ساتھ ہیں کیا بتانا چاہوں گے آج کے دن اس کو ہمیں چھوڑنا چاہیے اور میں سنٹرل گورنمنٹ سے یہی بات کرنا چاہوں گا کہ جو یہ ڈرگ سپلائر سے ان کو بین کریں کیونکہ یہی اس ڈرگ کی شروعات کرتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں تک پہنچاتے ہیں جس سے ڈرگ ایڈکشن ہوتی ہے اور پھر وہ اس سے نہیں نکل پا یہاں میسیج رہے گی آپ کی کیونکہ آپ ڈرگز کے حرے میں بات کریں کہ لگاتا رہا ہم دیکھیں کہ یوہ جو ہے یوت جو ہے اس میں فستا ہوا نظر آ رہا ہے میری مسیج یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں اس میں کچھ نہیں رکھا ایک تو اس سے پیسے بھی ضائع ہوتے اور ٹائم بھی سپورٹ ایکٹیوٹیز کی بات کریں سپورٹ ایکٹیوٹیز میں ہر سکول جو ہے آگے آ رہا ہے تو کیا مسیج رہے گی ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹس کھیلنا چاہیے کیونکہ جو ہم ٹائم اس میں لگاتے ہم وہ ٹائم سپورٹس میں لگا سکتے اپنی سہت کو بھی بچا سکتے یا سر ہم سے بات کرنے کے لیے کیا بتانا چاہیں گے آپ آج کے دن کے حوالے سے آج کے دن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ جو ڈرگز ہے ہمیں کنزیوم نہیں کرنے چاہتے کیونکہ یہ ہماری جو ہیلت ہے ہماری ہیلت سے انجورڈ ہو جاتی ہے مطلب ہمارے جو فیزیکل لیول منٹل لیول یہ کم ہو جاتی ہے کیا مسیج دینا چاہو گے آپ میں یہ مسیج دینا چاہوں گا جو اس کی سپلائز ہے جو اس کی سپلائز کرتے ہیں جو کمپنیز ان پہ ہماری گورنمنٹ کو بینڈ لگانی چاہیے آپ کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو بھی کمپنیز یہاں پر یہ سگریٹ وغیرہ لاتی ہے ان پہ بند بینڈ کیا جائے شکریہ ہم سے بات کرنے کے بہت اچھی مسیج جو ہے اس چھوٹے بچے نے دی ایڈنسٹیشن کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے جو ہے کوئی نہ کوئی اقدامات اٹھائے جائیں اور ساتھ ساتھ میرے ساتھ اور ایک ننہ بچہ ہے اور اسے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کیا نام ہے بچہ آپ کا احمد ارفان کیا بتانا چاہو گے آج کے دن کے حوالے سے آپ آج 31 میں ہے جس میں ہم نو ٹیبیکو دے بناتے ہیں ٹیبیکو سے ہم بہت بیمار ہو جاتے ہیں اس سے کینسر ہوتا ہے بہت ٹائم کی خطرناک بیماریاں ہو جاتی ہیں ہمیں ٹیبیکو کینسر یا سکریٹ نہیں پینا چاہیے سموکنگ نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں اچھی چیزیں کھانی پینی چاہیے ہمیں گندے سپورٹس میں زیادہ انٹرس دکھانی چاہیے ہمیں اچھی طرح سے پڑھنا چاہیے سپورٹس میں انٹرس دکھانا چاہیے اور واقعی طرح سے کرنی چاہیے شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے جو ہے اچھی میسیج جو ہے یہ بچے دے رہے ہیں یہاں پر سگریٹ نوشی سے کس طرح سے دور رکھا جائے اپنے آپ کو کس طرح سے جو ہے آپ سپورٹس ایکیوٹیز میں حصہ لے سکتے ہیں آپ کو بچا سکتے ہیں اور آنے والا جو ہمارا مستقبل ہے ہمارا فیوچر جو ہے اس کو ہم کس طرح سے بچا سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ اور ایک بچہ ہے ان سے بھی بات کرنے کے گوش کریں گے جانہ میں بچا آپ کا سر میرا نا عمان شبیل ہے کس کلاس میں پڑتے ہوئے سیونڈ کیا بتانا چاہو گے آپ سر آج 30 منت سر 30 منت میں سر آج 9 ٹبیک کو ڈے سر یہ لوگ ہیں سر یہ اپنے فائدے کے لئے سر ٹبیک کو ڈے سر اس سے کچھ نہیں ملتا ہے لوگوں کو سر یہ اپنی ہیلتھ کو بھی سر خراب کرتے اور سر اپنے گھر والوں کو بھی ٹینشن میں ڈالتے ہیں سر میں یہی کہنا چاہو گا کہ گورنمنٹ جو ہے سر ان کو یہ ڈرگ ڈیلر ٹبیک کو سر بین کرنے دیں چاہیے سر اس سے کچھ نہیں فائدہ ہوگا ہمیں سر اس سے ہماری بس بوڈی انجیوڈ ہوگی اور سر ہم ملو اپنے ملو اپنے سر اپنی زندگی بھی خراب کر دیتے ہیں اس سے کیا میسیج دینا چاہو گے آپ جیسے کہ ایویرنس کے حوالے سے آج آپ نے جو ہے سکول کی جانب سے ایویرنس دے رہے ہیں یہاں پر کیا بتانا چاہو گے آپ جو یوت ہمیں دیکھ رہا ہوگا سر جو یوت ہمیں دیکھ رہے ہوں گے سر میں ان کو بھی کہنا چاہو گا سر ایسی آج ٹبیک کو دے سر ڈرگ ملو اپنے سر بڑھ رہے سر میں ان کو بھی کہنا چاہو گا آپ بھی ایسی نکال سر ایسی ریلی نکال سر اگنس اس کے کھڑے ہو جاؤ ٹبیک کو دے سر ڈرگ ڈیلور ڈیلور سر بچوں کا ڈرگ دیتے سر سپلائی کرواتے محلوں سے سر اسے میں آج ان کو بھی کہنا چاہوں گا سر آپ ایوائیڈ کیجئے ٹبیک کو یہ سگریٹ ڈرگ سر یہ بیڈی جو آج وہ پیتے سر ان کو ایوائیڈ کیجئے شکریہ کیا نام ہے آپ کا اسلام علیکم ایویرنس میں میرا نام سید امن بخاری ہے ہمیں ایویرنس سکول سو بیسکلی آج ہمیں ایک ایوارنس دن آئے ہیں نوٹ آل اوور ٹو کشمیر کہ ہمیں یہ سب نہیں کرنا جو آج نوٹ اپکوڈے ہیں جو ہم تھرٹی فرس یہ می کو بنایا جاتا ہے جی اس سے ہمیں بہت یہ خامفل ہو جاتی ہے جیسے کہ ہماری منٹل سٹیٹ خراب ہو جاتی ہے ہماری فیزیکل سٹیٹ خراب ہو جاتی ہے جو منٹل سے ان پر غلط ایفیکٹ ہوتا ہے اور جو سکول کی بہار ہوتے ہیں سب چیزیں بیچتے ان پر بیان لگنی چاہیے گورنمنٹ کو ایک 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 ایکشن دینا چاہیے جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس پر بیان لگنی چاہیے کیونکہ فیوچر جو ہے آپ لوگ ہوں ہمارا اور اپنے فیوچر کو بچانے کے لیے کیا کیا اقدامات ایڈمنسٹریشن اٹھانی چاہیے جو پہلی پاتھ ان کو اسے بین کرنا چاہیے اور ہر جگہ ایک ایوارنس دینی چاہیے بیننس لگانے چاہیے کیسے ہم مت کریں بکیز مائننس ہم سے چھوٹے ان پر ایفیکٹ کیا ہوگا ہمارا فیوچر سے خراب ہو سکتا ہے جو آگے جو جنرنیشن اس پر ایفیکٹ یہی نعرہ اپنے آپ کو کس طرح سے اس خرابہ سے دور رکھ سکتے ہیں سگریٹ نوشی سے دور رکھ سکتے ہیں یا دیکھر جتے بھی نشیلی آواز چیزیں آپ کس طرح سے ان چیزوں سے دور رکھ سکتے ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ کلوک ٹاور کے بلکل سامنے آج یہاں پر ایک پروگرام ایس آرم کی جانپ سے چلایا گیا اور کس طرح سے جو ہے بچوں نے ایک اچھی میسیج جو ہے لوگوں تک پہنچائی تو فیلال اگر ہم دیکھیں تو آج اکتیس میں یہاں پر جو ہے نو ٹیمیکوڈے منایا جاتا ہے پورے دیش کے ساتھ سا پوری دنیا کے ساتھ ساتھ آج سوپور کے ایسار ایم ویلکن کے بچوں نے بھی جو ہے آج ایک ایویرنس لوگوں تک پہنچائی اور یہی آواز پہنچائی کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح سے جو ہے ڈرک سے دور رکھ سکتے ہیں تو فیلال اس اپنیٹ میں اتنا ہی آپ بنے رہی ہے جگہ 24-7 کے ساتھ